اسلام علیکم پی ایس وی پی فوزرہ ٹو ایکسپریمنٹل سائکولوجی کی اسائیمنٹ نمبر ون کا سلوشن اس ویڈیو میں بتانے لگا ہوں لیکن میری روکیسٹ ہے کہ جن سٹوڈنٹس نے سائکولوجیس کمیونٹی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سائکولوجیس کمیونٹی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تاکہ آنے والی جو مزید اپ ڈیٹس ہے آپ کے ایک اور سے ریلیونٹ کی وہ آپ تک باوقت پہنچ سکے اور گھنٹی کے بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کے پاس جو نوٹیفکیشنز ہے لیٹس اپ ڈیٹس کی وہ آپ کو پوپ اپ کی صورت میں آپ کے موپائل میں شو ہو جائے اور آپ کا سبسکرائب کرنے سے میں موٹیویٹ ہوں گا اور موٹیویٹ ہوں گا اور موٹیویٹس میں مزید 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 رینفورسمنٹ مجھے ملے گا کہ میں آپ سے پوزیٹیو رینفورسمنٹ ملے گا کہ مجھے آپ کے کورس رینفورسمنٹ مزید میں آپ کی ویڈیوز آپ کی کورس رینفورسمنٹ بناوں تو اسائیمنٹ کے سلوشنز کی طرف چلتے ہیں تو ڈیو ڈیٹ جو ہے وہ نتیس سپرائز دوہزار چوبیس ہے اور اس کی اسائیمنٹ کے اپجیکٹیوز پہلے ڈسکرس کر لیتے ہیں کہ کیا بتایا گیا ہے اسائیمنٹ جو سٹوڈنٹ سے اسائیمنٹ کو کمپلیٹ کرے گا وہ کابل ہو جائے گا کہ انڈرسٹینٹ کرنے کے کابل ہو جائے گا کہ کسان سے ریسرچ کرے بیسک ویڈیوز کو اس کے بعد وہ ڈیفرینٹ شیئر کرسے گے گا انڈرپینڈ اور انڈرپینڈڈ ویڈیوز کو اور یاد رکھیں کہ آپ کا جب ریپی ایس فائے آئی سکس نینٹین یا پی ایس فائے فور نینٹینین اے اور بی کے جو کورس ایس میں یہ دیپینڈڈ اور انڈرپینڈڈ ویڈیوز کی جو میتھرڈولوجی ہے بہت ایمپورٹنٹ ہے تو اس لیے اس میں آپ گریپ اپنی سٹرونگ رکھیں اسائیمنٹ کو یہ بارے میں بتایا گیا ہے کہ بیارے تالی بلن یہ نیچے چارت رنگ کے سنیریوں دے گئے ہیں آپ نے ریسرچ کرنے ہیں ویڈیوز کو لے کر جو کہ ریسرچ ویڈیوز کے ریلیٹیڈ ہیں اور آپ نے جس سے آپ ڈسکس کریں گے جو کہ ڈسکس کیے گئے ہیں لیکچر نمبر فائیف میں آپ کے کورس میں اور آپ ان کو پہلے ریڈ آؤٹ کریں اور اس کے بعد آپ اسائیمنٹ کو ڈیٹیل جو ہے وہ پیپیر کریں اور اس میں پھر آپ کو تاسک دیا گیا ہے تاسک اس قسم کا دیا گیا ہے ایڈینٹی فائی کرنے ہیں آپ نے انڈپینڈنٹ ویریبلز اور ڈپینڈنٹ ویریبلز ہر ایک کیس کے اور جسٹی فائی کرنی ہے آپ نے یہ دیپینڈ ویڈینڈپینڈنٹ ویریبلز جو سلیکٹ کیے ہیں سلیکشن سنریو کے بیس پر سلیکشن کی ہے تو اس کا ایکسکرین نشن کرنے ہیں جسٹی فائی کرنا ہے کہ کسنا سے یہ ایڈینٹی فائی آپ نے ویریبلز کیے ہیں کیس نمبر ون اور کیس نمبر ٹور کیس نمبر ٹوی نیچے آگئے ہیں اور یہ ٹیبل ہے تو میں سلوشن کی طرف آتا ہوں اور سلوشن ڈسکس کرنے سے پہلے ہم آپ کے ہنڈورز میں جو مینشن کیے گئے ہیں انڈپینڈنٹ ویریبلز اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں کیا بتایا گیا آپ کے ہنڈورز میں ان کو لے کر اوکے انڈپینڈنٹ ویریبلز ایسے ہیں انڈپینڈنٹ ویریبلز ہوتے ہیں جو کہ کنٹرول کرتے ہیں منفلیشن کو ایکسپینڈمنٹ میں اور مسال کے طور پر ایک ایکسپینڈمنٹ ٹیسٹ جو ہے وہ آپ لے کر سلیپ کے پیٹرن کو لے کر آپ پرفورمس کو لے کر آپ دیکھ رہے ہیں مطلب کہ سلیپ کا کسنا سے سلیپ میں کمی کی وجہ سے کسنا سے پرفورمس میں کمی واقعہ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتے انڈپینڈنٹ ویریبلز ہو سکتا ہے اس کے بعد ایسے انڈپینڈنٹ ویریبلز ہوتے ہیں جن کو میر کیا جاتا ہے ایکسپینڈمنٹ میں مسال کے طور پر جیسے کہ پریویس ایگزیمپل میں بتایا گیا تھا یعنی کہ سلیپ دیپریویشنز کی بات کر رہا ہے تو اس میں کیا تھا کہ آپ سکو ٹیسٹ کریں گے کہ کتنی پرفورمس میں کمی واقعہ ہوئی ہے کتنی پرفورمس میں اضافہ ہوا ہے سلیپ ڈیپریویشنز مذہب کے سونے کی کمی کی وجہ سے پرفورمس میں کیا کمی واقعہ ہوئی ہے یا اضافہ ہوا ہے تو یہ ڈیپینڈنٹ ویریبلز کے طور پر ہوتا ہے اوکے سلوشنز کی طرح چلتے ہیں تو اس میں آپ کو یعنی کہ سینیریو ون ایک ہے تو اس میں ایک یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ ہے جو بیہ سائیکولوجی کیا وہ ڈوائیڈ کرتا ہے دو طرح کے گروپ سیم کورسز کے اور ون ایک جو گروپ ہوتا ہے وہ تریڈیشنل ہینڈ بک کو لے کر کورس کو پرپیئر کرتا ہے جبکہ دوسرا گروپ پہ ہے وہ انٹریکٹیو ٹیس بک جو ہے اس کو لے کر اپنے آپ کو پرپیئر کرتا ہے فائنل ریسرچ پائننگز کلیے اور ایکسپیرمنٹ کرتا ہے اس میں ایکسپیرمنٹر شامل کرتا ہے جبکہ کورس کورس کے ایڈ ہونے کے بعد جو فائنل ٹم اگزیم وہ ایکسپ کا دونوں گروپ کیا جاتے ہیں اب جیسے کہ دو طرح کی شامل کی گئی ایک تریڈیشنل ٹیکس بک شامل ہے اور ایک شامل ہے انٹریکٹیو ٹیکس بک شامل ہے جو دو طرح کی جو ہیں جس کی وجہ سے اب یہ فائنل ٹم کے جو اگزیم ہے ان میں سٹوڈنز کے گروپ جو بنائے گئے تھے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس گروپ کے جو ہیں کس بک کس بک والے سٹوڈنز کے سکور کم ہے تو یہ یہ ہی وجہ ہے کہ یہ فائنل ٹم ایک قسم کا ہے کون کتنی پروگرس میں ہے تو اس لئے ڈیپینڈڈ ڈیپینڈڈ ڈیپینڈ 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 ہے اور جس ڈیپینڈ ڈیپینڈ آپ یہ بی بتا سکتے ہو کہ یہ جو ا 애� جھوٹے ہیں چیز کو متاصر کر سکتے ہیں کے اگزام کو جس کی وجہ سے یہ جو آ xt آپ گ جو میں بتایا گیا کہ ایک صدرہ لڑکی ہے جو کہ ایک سٹڈنٹ ہے بوٹنی کی اور وہ چاہتی ہے کہ سٹڈی کرے کہ کسنا سے کلر آف لائٹ جو ہے وہ امپیکٹ کر سکتی ہے گروت آف پلانٹس میں اوکے اور اس کے لیے کیا کرتی ہے کہ وہ پانچ پانچ طرح کے سن فلاور پلانٹس جو ہے وہ لیتی ہے اور سیم ہائٹ اور سیم ایج کے ہیں وہ فائف طرح کے جو سن فلاور پلانٹس ہے اور وہ پلیس کرتی ہے ان کو وائٹ بلو ریڈ اور گرین کلر میں مطلب کہ جو کلر لائٹ ہے وہ پانچ طرح کی کلر لائٹس ہیں اوکے یہ گرین اینڈ بلیک یہ پانچ کلر کی پانچ طرح کی کلر لائٹس ہیں اور یہ لائٹ ریسپیکٹ فلی ہے مطلب کہ سیم ڈینسٹی سیم اس کی اس کے نام ہے سیم بلپ کی کوالٹی وغیرہ لگا لیں آپ سے اچھا اس میں پلانٹس جو ہے وہ پچیس ایمل ویٹر جو ہے وہ لیتے ہیں ہر ایک دن اور تین ویگ کیا سیٹ کیا گیا ہے آفٹر تین ویگ کے بعد جو سیدھرا ہے وہ واج کرتی ہے کہ پلانٹس جو ہے وہ ان کی ان کی میرمن کرتی ہے کہ کس میں اضافہ ہوا ہے کس میں کمی ہو یا کس میں جو ہے وہ مرجھا گئے ہیں اور کون سے ان کی جو ہے وہ گروت میں اضافہ ہوئے ہیں تو اس میں جو ہے گروت ڈیپینڈٹ ویری بل سہیں اور انڈیپینڈٹ ویری بل سہ کلور سو لائٹ ہے اس میں ایڈیپینڈٹ اوپ لائٹ ہے یہ جو ہے کلور لائٹ ہے اور یہ جو گروت اوپ لانٹس یہ جو ہے ایڈپینڈٹ ویری بل سہیں اگے جسٹو کیشنز میں اب 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 جس آپ پتہ چل رہا ہے کہ اس نے جو ڈیپینڈٹ ویری بل سہنا وہ ہمیشہ یہی بتائیں کہ آپ کو ڈیزلٹ اور ڈیزلٹ جو ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے یا درمیانہ ہوتا ہے نیوٹرل ہوتا ہے جسے کہتے ہیں تو جو ڈیپینڈٹ ویری بل ہمیشہ پورزل بتائے گا اور جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ دس سال بات آپ کا جو کیا دس سال بات کیا آپ کا ڈیزلٹ ہوگا یا بی اے سائکولوجی کرنے کے پاس تو آپ جب دس سال میں داخل ہوں گے دس اور دس سال میں جو بھی ڈیزلٹ ہوگا آپ کا وہ ایک اسم کا ڈیپینڈٹ ویری بل سہا اور یہ یہ ہے کہ آپ دوہزار چوبیس لے کے اور دوہزار پینتیس تک ابھی ویٹ کر رہے ہو ریزلٹ کا ایکسپیرمنٹ کے اپنی سٹڈی مکمل کرنے کے بات آگے جسٹوکیشنز میں آپ صرف اتنا بتا سکتے ہیں کہ انڈیپینڈٹ جو ڈیپینڈٹ ویری بل سہاں یہ سینریو کے مطابق کلر لائٹ کلر لائٹ ہے اور اس میں منپلیشنز کر رہا ہے صدرہ کی ایکسپیرمنٹ کو اور دپیریٹ ویری بل سہاں جو کہ صدرہ نے میار کرنے کے لیے ڈیٹرمین کیا ہے ایپیکٹ اوپ انڈی بیر بل سکلیے اور ڈیفرینٹ کلرز اوپ ڈی لائٹ جو ہے وہ ایکسپیکٹیٹ ایم کیوز کر سکتی ہے پلانٹ کی گروہ کو اور ڈیفرنٹلی یہ ویریشنز ہے ہنس جسٹیفائی کر سکتی ہے سیلیکشنز آف ڈیز ویریابل سکو اوکے کیس سینریو نمبر 3 میں بتایا ہے کہ آمنہ ایک ٹیچر ہے اور وہ ماتھمیٹک کی ٹیچر ہے ماتھمیٹک کی اور ڈوائٹ کرتی ہے نائن گریڈ سٹوڈنس کو دو گروپس میں ماتھمیٹک کی کورس میں ایک گروپ جو ہے وہ ماتھمیٹکل پریکٹس کرتا ہے ایک سیس ایس کے اور جو دوسرا جو گروپ ہے وہ پروائیٹ کرتا ہے انٹریکٹیو سیشنز اور میٹھمیٹکس کے لیے تو آفٹر تی کورس کورس کے آمنہ جو ہے وہ مہیت کرتی ہے کمپیر کرتی ہے مالس کو اور میٹھمیٹک کے کورس آف دی آہ بود گروپس کو اس میں اب میٹھم میٹھر آف تیچنگ جو ہے وہ دو طرح کی شامل ہیں ایک انٹریکٹیو سیشن شامل ہیں اور انٹریکٹیو اور ایک جو ہے میٹھر جو شامل شامل ہے اچھا یہ انڈیپینڈنٹ ویریبلز اور اگر انڈیپینڈنٹ ویریبلز کی بات کریں تو جو مارکس آف دی میٹھمیٹک کورس ہے یہ جو ہے ایک اسم کا ڈیپینڈٹ ویریبلز ہے اوکی جسٹیوکیشن میں آپ صرف یہ ہی بتا سکتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ویریبلز جو ہیں کہ میٹھرڈ اور ٹیچنگ ٹیچنگ کے وہ اس میں ایک ڈیپینڈنٹ ویریبلز کو لے کر میر کرنا ہے دو دو کورس کے گروپ ایک ہی کلاس کے دو گروپس کو ڈیوائیڈ کر کے ڈیپینڈ ٹیچنگ میتھرڈ کے ساتھ تو جس کے ڈیپینڈنٹ ویریبلز ہیں وہ مارکس آف دی میٹھمیٹک کورس ہیں اور انڈیپینڈنٹ جو ویریبلز ہیں وہ اس کا جو دو ویریبلز ہیں پیکٹر ایکسسس انڈرس ایکسسس سیشن یہ ہیں اور یہ ایکسپیکٹیشن ہو سکتی ہے کہ یہ جو میٹھرڈ آف ٹیچنگ ہے یہ انفیوز کر سکتا ہے سٹوڈنٹ کی پروفورمس کو ایڈ دی اینڈ ماتھمیٹک کو مارکس آف دی میٹھمیٹک کورس کے اوکی سینریو نمبر فور میں بتایا ہے کہ سانیا جو ہے ایک ریسرچر ہے وہ سٹڈی کرتی ہے اپکٹ آف سلیپ ہورس کو لے کر اپکٹ آف سلیپ ہورس کو لے کر وہ سٹڈی کر رہی ہے اور وہ جو لڑکی ہے سانیا وہ ایک ہی گروپ کو پانچ ہورس کے ساتھ اور دوسرے گروپ کو آٹھ ہور کے ساتھ کمپیر کرتی ہے اوکی یہ کمپیرزن جو ہے ایک قسم کا یعنی دو انڈیپینڈنٹ ویریبلز کو دو گروپ میں اس نے کنورٹ کر لیا ہے سانیا نے اس کے بعد کیا کرتی کہ کنڈکٹ کرتی ہے ایکسپینیمنٹ ریاکشنز کو یعنی کہ جو دونوں بوت دونوں گروپس ہیں ان کے ٹائمز کو لے کر اور اینڈی اینڈ وہ میر کرتی ہے کمپیر کرتی ہے ان کے ریاکشنز کو لے کر اچھا یہ ریاکشن جو ٹائم ہے اس کو اس نے اس سینریو میں یہ انڈیپینڈنٹ ویریبلز ہیں اور اس میں پانچ گھنٹے جو ہے وہ ایک گروپ کو دیئے گی آٹھ گھنٹے گروپ کو دیئے گی ہیں اس سے وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ کسان سے جو سٹڈی ہے پانچ گھنٹے والے سٹوڈنٹ کی وہ کسان سے ایک اچھے یہ ہو سکتی ہے یہ آٹھ گھنٹے والے سٹوڈنٹ کی کتنی ہو سکتی ہے اور ریاکشنز ٹائم میں دیکھا جاتا ہے کہ سٹوڈن ٹائر تو ہو گیا یا نہیں ہو گیا خیر آگے جسٹریفیکشنز کی بات کریں تو جسٹریفیکشنز میں یہ بتایا کہ انڈیپینڈنٹ ویریبلز سینریو میں وہ ہور آف سلیپ ہے بیکاس کیونکہ مینپلیشنز کری ہے سانیا تھوڑی سی انڈیپینڈنٹ ویریبلز کو لے کر اور ریسرچ میں جیسے کیا ہو گیا کہ ڈیپینڈر ویریبلز جو ہے ڈیو ریاکشنز آف ڈی ٹائم پہ ڈیپینڈڈ ہے اور سانیا جو ہے وہ مہیر کری ہے ایمپیکٹ آف ڈیپینڈنٹ ویریبلز کو لے کر اور یہ ایکسپیکٹیڈ ہو سکتا ہے کہ ڈیپینڈ امونٹس آف جو سلیپ ہے وہ ڈی ایکشنز ٹائمز کے مطابق ہی ہو سکتا ہے ڈی ایکشن ٹائم کے مطابق ہی سٹڈی ہو سکتی ہے جس کے باعث یہ جسٹیفیکشنز ہے ویریبلز کو لے کر یہ صحیح ٹھہرتی ہے اور آپ انشاءاللہ میں ملتا ہوں بھی دپنا نیو ویڈیو کے ساتھ لیکن جاتا ہے پھر میں کروں گا کہ آپ سائکولجس کمیونٹی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہے سائکولجس کمیونٹی یوٹیوب چینل کو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ